موسیقی السلام علیکم ناظرین تیلنگان ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں سانیا نیوز کی شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائنز سے سپریم کورٹ نے گروپ ون میں سمتحانات پر روک لگانے سے کیا انکار ہائی کورٹ کو 20 نومبر تک سمات مکمل کرنے کا دیا حکم پرائیس کی دوران شہید پولیس اہلکاروں کے ارکانے خاندار کو مناسب معاویزہ دیا جائے گا گوشہ محل سٹیڈیم میں پولیس یادگار پروگرام سے وزیراعلا ریون تریڈی کا خطاب جیو ٹوئنٹی نائن اور فورٹی سکس کو ہم ہائی کورٹ میں کریں گے ثابت اور ایک خابل وکیل کے ذریعے پیش کریں گے دلائے سپریم کورٹ نے درخواست مسترد نہیں کی تیلنگانہ بھومن میں کے ایٹی آر کا میڈیا سے خطاب موسی ریور پروجیکٹ سے متعلق وزیراعلا کے بیانات متضاد ڈی پی آر کے بغیر پروجیکٹ کی تعمیر پر لاغت کا اندازہ کرنا غلط کانگریس کی موسی ریور فرنڈ کے نام پر عوام کا پیسہ لوٹنے کی ثادث کو کیا جائے گا بے نخاب سابق ودیر حریش راو کا بیان ریاست کے عوام پر اٹھارہ ہزار کروڑ بجلی کا بوجھ حکومت کے غلط فیصلوں سے زرعہ سنتی اور گھریلو ساریفن پر بوجھ ناخابل برداشت الیکٹریسٹی لیگیریٹری بورٹ کے ذمہ داروں سے ملاقف کی بات کی ایٹی آر کا ردی عمل تیلنگانہ کے بزراء کی ٹیم نے جنوبی کوریا کے میپو پلانٹ کی کارکردگی کا کیاں بھوائینا ٹیم نے پلانٹ کی دفصیلات سے وقیت کی حاصل پلانٹ میں ہزاروں ٹن کچھرے کو ریسائکلنگ کر کے کی بجلی کی پیداوار پہرائج فساد کے پیچھے ہے بیجے پی کا ہاتھ سماجباتی پارٹی کے صدرہ کیلئے شیادوں کا الزام روس اور یوکرین کے درمیان چند دنوں یا گھنٹوں میں جنگ کو خط مکنی کی رکھتا ہوں اہلیت امریکی صدارت انتخابات کے لیے ریپبلگن پارٹی کے امیدوا جونالٹ ٹرمپ کا بیان اور اب خبروں کی تفصیل سپریم کورٹ نے گروپ ون منز امتحان کے التوا کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے گروپ ون کے امیدواروں کی جانب سے دائر کردہ درخواست پر سپریم کورٹ نے مداخلت کرنے سے انکار کر دیا عدالت نے کہا کہ ہائی کورٹ پہلے ہی امتحانات کے نخاط کے بارے میں واضح حکامات جاری کر چکی ہیں سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کو بیس نومبر تک سماعت مکمل کرنے کا حکم دیا امیدوار پہلے ہی امتحانی مراکس پر پہنچ چکے ہیں جس کے پیش نظر سپریم کورٹ نے اس مرحلے پر امتحانات کے التوا پر مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ کیا واضح کے گروپ ون منز امتحانات کا آج دو پہر دو بجے سے آغاز ہو گیا امتحانی مراکس کے باہر دفعہ 144 نافذ کی گئی ہیں اور پولیس نے سخت سیکیورٹی انتظامات کیا ہے امیدواروں کو ان کے ہال ٹکٹس اور شناختی کارڈز کی تفصیل کی جانس کے بعد ہی امتحانی مراکس میں داقل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہیں صرف پین پینسل اور ای ریزر کو استعمال کرنے کی اجازت ہے وزیراعلا ریمنٹریڈی نے اعلان کیا ہے کہ فرائز کی انجام دہی کے دوران شہید ساب انسپیکٹرز کونسٹیبلز کی ارکان خاندان کو فیکس ایک کروڑ روپے ڈی ایس پی ایس پیز کی ارکان خاندان کو ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے ایس پی کی ارکان خاندان کو دو کروڑ روپے معویزہ دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ امن و امان کے معاملے میں پولیس کا کردار اہم رہا ہے وزیراعلا نے ہیدرباد کے گوشہ محل سٹیڈیم میں منقضہ پولیس یادگار پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی سلامتی اور عوام کے تحفظ میں پولیس کا کردار ناخابیل فراموش ہے انہوں نے کہا کہ حکومت محلوق اہرداروں کے افراد خافرات کے ورسہ کی مدد کرے گی انہوں نے کہا کہ جیوٹی کے دوران مننے والے اہرداروں کو یاد کرنا تمام کے لیے ایک تحریک ہے انہوں نے کہا کہ حالیہ دینوں کے دوران جرائم کے نئے نئے تاریخیں سامنے آ رہے ہیں جرائم تیزی سے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے کیے جا رہے ہیں ہماری فورنسک لیب کئی ریاستوں کے لیے ایک رول موڈر ہے مرکزی وزارت داخلہ نے اس بات کی تتائش کی ہیں کہ ہمارے پاس سائبر کرائم یونٹ ہیں انہوں نے یاد دلایا ہے کہ مرکز نے سائبر کرائم کو روکنے میں تیلنگانہ کی پولیسی کی بھی تتائش کی ہیں ریون تریڈی نے پولیس سے کہا کہ وہ جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو سزا دلانے کو یقینی بنائے اور تیوہاروں کے دوران امن و امان کو برخرار رکھنے میں کوتاہی نہ پڑتے بعد ازا انہوں نے پولیس کی سلحہ ملیں وزیریعالہ تیلنگانہ ریون تریڈی نے حال ہی میں سکندرباد کی ایک مندر میں مورتی کو لقصان پہنچانے اور اس کے بعد ہوئے تشدد کے واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تیلنگانہ کے شہری ایسے واقعات کے خلاف چوک ہس رہے ہیں انہوں نے حیدرباد کے گوشہ محل اسٹریڈیم میں منقضہ پولیس یادگار پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بعض جنونی افراد منادر اور مساجد پر حملہ کر کے عوام کو مشتہل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن تیلنگانہ سماج ایک سمجھدار سماج ہے وہ ایسی اشتیال انگیز کاروائیوں کی حوصلہ افضائی نہیں کر رہا ہے ایسے افراد پر خوابو پانے کے لیے سماج تیلنگانہ حکومت کو مکمل تاؤن فراہم کر رہا ہے حالیہ دنوں کے دوران مندر واقعہ اور دیگر واقعہ تشویش کا سبب ہے ایسے جنائم کرنے والوں کی ذہنی حالت اور مقامی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے پولیس سخت کاروائی کر رہی ہیں ایسے جنائم میں ملویز افراد کو گرفتار کرتے ہوئے ایسی حرکتیں کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی وہ اس پلیٹ فارم صحت لنگانہ کے عوام سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بعض افراد اور ان جیسی سونچ رکھنے والے سماج کے لیے نقصان دیں ان کے خلاف فوری کاروائی کی ضرورت ہے ایسی افراد کے خلاف حکومت کی سخت کاروائی کے لیے تاؤن کیا جائے انہوں نے کہا کہ حدراباد کے کمیشنر کو فیزیکل پولیس کے ساتھ ٹیکنیکی مہارت فراہم کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہیں انہوں نے واضح کیا ہے کہ ٹرافک کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ آج ٹرافک کی خلاف فرزی کرنے والوں کو سزا دینے کی بھی ضرورت ہے بی آر ایس کے کارگزار صدر کے تارک راماراؤ نے کہا کہ بی آر ایس پارٹی گروپ ون کی بھرتیوں میں ایس سی ایس ٹی بی سی اور اخلیتی امیدواروں کے ساتھ ہونے والی نائنصافی کے خلاف آخری دم تک لڑے گی کیٹی آر نے واضح کیا کہ وہ جیو ٹوئنٹی نائن اور جیو فورٹی سکس کی غلطی کو ہائی کورٹ میں ثابت کریں گے اور ایک خابل وکیل کے ساتھ دلائل پیش کریں گے کیٹی آر نے دلنگانہ پھول میں میڈیا سے بات کی انہوں نے کہا کہ گروپ ون کی امیدواروں کے جانب سے ان کی پارٹی کے لیڈروں آر ایس پروین کمار اور داشو جو شرابن نے گروپ ون کے دس امیدواروں کے ساتھ سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی کپل سبل نے ان کی درخواست کی طرف سے مضبوط دلائل دیئے سپریم کورٹ نے درخواست مسترد نہیں کی آج امتیان ہے اسی لیے اس وقت روکنا درست نہیں سپریم کورٹ نے حکومت کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس وقت تک نتائج کا اعلان نہ کرے جب تک ہائی کورٹ گروپ ون کے امیدواروں کے جانب سے دائر ریڈ پیٹیشن پر فیصلہ نہیں لیتی کیٹی آر نے کہا کہ سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ مقدمے کی جلد سماعت کی جائے اور انصاف کیا جائے سابق وزیر اور بیاری سرکنے اسمبلی حریش راؤ نے وزیر اعلیٰ ریونتریڈی کو سخت جواب دیا جو موسی ریور پروجیکٹ کے بارے میں ہر وقت ایک بات کر رہی ہیں حریش راؤ نے موسی پروجیکٹ کے بارے میں وزیر اعلیٰ ریونتریڈی کی جانب سے مختلف مواقعوں پر استعمال کیے گئے الفاظ کو یاد دلایا انہوں نے کہا کہ موسی کیچمنٹ کی ترقی کے لیے پانچ سالوں میں ایک لاکھ پچاس ہزار کروڑ کے منصوبے کو تیار کرنے سے مطالعہ بیس جولائی کو وزیر اعلیٰ ریونتریڈی نے اعلان کیا تھا حریش راؤ نے یاد دلایا کہ چھے ستمبر کو وزیر اعلیٰ کے ذریعے جاری کرداتے لنگانا گروت سٹوری دی روڈ ٹو ون ٹریلین ڈالر ایک نومی ویجن دستاویز میں ایک لاکھ پچاس ہزار کروڑ یعنی تقریباً اٹھارہ بلین ڈالر موسی ریور فرنٹ کی تعمیر نو کے لیے پانچ سالوں میں خرج کیے جا رہی ہیں حریش راؤ نے کہا کہ قدشتہ روز ایک پریس میچنگ میں بات کرتے ہوئے ریونتریڈی برہم ہو کر کہا کہ ایک لاکھ پچاس ہزار کروڑ کس نے کہا آپ کو اس طرح طرح کی باتیں کرتے دیکھ کر گرگٹ بھی شرما جائے گا ڈی پی آر کے بغیر کیا حکومت کا یہ کہنا درست ہے کہ اس پر ایک لاکھ پچاس ہزار کروڑ کی لاغت آئے گی حریش راؤ نے کہا کہ ہم موسی ریجوینشن اور ریور فرنٹ کے نام پر عوام کا پیسہ لوٹنے کی آپ کی تادش کو بے نقاب کریں گے آپ کی ظالمانہ روشی ہر خدم پر مرجا جائیں گے حریش راؤ نے وزیر اعلیٰ ریونتریڈی کو خبردار کیا کہ وہ تلنگانہ کے عوام کی جانب سے احتجاج کریں گے بی آر ایس کے کارگزار صدرے کے ایٹی آر اور صاحبہ حضیر برخی جگدی شریڈی نے برخی چارجز میں اضافے کی تجاویز کو مسترد کرنے کا مطالبہ کیا اس سلسلے میں کے ایٹی آر اور جگدی شریڈی نے الیکٹری سٹی ریگولیٹری بورٹ کے ذمہ داران سے ملاقات کر کے ایک یادہ آجت حوالے کیا اس موقع پر کیٹی آر نے کہا کہ ریاستی حکومت نے مختلف ناموں کا اعلان کرتے ہوئے اٹھارہ ہزار پانسو کروڑ کا بجلی کا بوجھ عوام پر ڈالنے کو تیار ہے عوام پر بجلی کا اتنا بھاری بوجھ ڈالنا انتہائی اشتیاہ لنگیز ہیں کیٹی آر نے کہا کہ حکومت کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ذرہی شعبے سے لے کر سنتی شعبے تک ہر چیز بہران میں ڈھوپ گئی ہیں اور اب حکومت فکسٹ چارجز کے نام پر گھریلو ساریفین پر بجلی کا بوجھ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں سنتی شعبے کے حوالے سے تمام کیٹیگریز کے لیے ایک ساں شرعہ تیہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت ٹرو آف چارجز کے نام پر لوگوں کو بجلی کا بوجھ آیت کرنے کی ثادش کر رہی ہیں کیٹی آر نے کہا کہ بجلی کے شرحوں میں اضافی کی فوری تجویز سے عوام پر بہت زیادہ بوجھ پڑے گا ماضی میں کتنی ہی مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود عوام پر بجلی کے چارجز کا بوجھ نہیں ڈالا گیا کیٹی آر نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے مختلف طبخات کو مفت برخی سربراہ کرنے کا وعدہ کر کے اختیار میں آتے ہی موجودہ بجلی کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے الوال میں واقعے لائیولا جونئر کالیج میں گروپ بن کے امتحانات کا مرکز بنایا گیا تھا جہاں پر امتحان کے نقاط کے لیے اہدداروں کی جانب سے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی تھی امتحانی مرکز پر پولیس کے جانب سے ماخول بندوبست کیا گیا تھا تاکہ کسی بھی ناغہنی صورتحال سے فوری طور پر نمٹا جا سکے تیلنگانہ کے وزراء کی ایک ٹیم نے جنوبی کوریا کے میپو پلانٹ کی کارکردے کی کاموائنا کیا اس پلانٹ میں ہزاروں ٹن کچھرے کو ری سائیکل کیا جا رہا ہے اور روزانہ بجلی پیدا کی جا رہی ہے سویل سٹی حکومت کچھرے کی ری سائیکلنگ کے لیے ویسٹ ٹو اینرڈی ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہے ماحول پر کسی منفی اثرات کے بغیر جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے اگلے دس سالوں میں سویل شہر کی حکومت سب سے بڑا زیر زمین پلانٹ بنانے کی مسائی کر رہی ہے تیلنگانہ کے وزراء کی اس ٹیم نے اس پلانٹ کی تفصیلات سے وقفیت حاصل کی اس موقع پر پرنسپل سیکریٹری بلدی نازمونازغ و شہری ترقید آنکیشون نے کہا کہ سویل اور ہیدرباد کے سٹی موڈل ایک جیسے ہوں گے انہوں نے کہا کہ تقریباً دس ہزار میٹرک ٹن کچھرہ جمع کیا جاتا ہے اور اسے شہر کے چاروں اطراف منتخل کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ ہیدرباد میں تقریباً آٹھ ہزار میٹرک ٹن اکھٹا کر کے اسے ایک سمت لے جایا جا رہا ہے انہوں نے نشاندہ ہی کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزریالہ ریمنٹریٹی کی ہدایت پر شہر کے آس پاس چار مقامات کی نشاندہ ہی کی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ شہر کا کچھرہ چار سمتوں پر بھیجنے سے ٹرانسپورٹ کے اخراجات میں کمی آئے گی پولیس کمیشنر ایٹ سیدھی پیٹ کی جانب سے آج قومی عوم شہیدان تقریب دفتر کمیشنر ایٹ میں منخط کی گئی جس میں زلہ کلیکٹر ایم منوت چودری نے بہائیسیت مہمان خصوصی شریک ہو کر مسلح پولیس جوانوں کی سلامی لی اور پولیس یادگار پر کمیشنر ایٹ پولیس ڈاکٹر بی انورادہ کی علاوہ دیگر پولیس ملازمین کے ہمراہ بھرپور خراج اخیدت پیش کیا گیا ڈاکٹر بی انورادہ کمیشنر ایٹ سیدھی پیٹ کی زیر صدارت منقضہ یوم شہیدان تقریب کو مخاطب کرتے ہوئے منوچہ ادری نے کہا کہ مسلح پولیس جوانوں کی جان کی خربانیاں ناخابل فرامش اور عوام کو متاثر کرنے والی ہوتی ہیں 21 اکٹبر 1969 کو شمالی علاقے لدداخ میں سب انسپیکٹر کریم سنگھ کی خیالت میں سرحدات کی حفاظت کرتے ہوئے خدمات انجام دینے والے بیس پولیس ملازمین پر پڑوسی حریف ملک چین کی آرمی نے اچانک حملہ ہوا اور دس جوانوں کو شہید کر دیا تھا جن کو خیاج اقیدت پیش کرنے کے لیے ہر سال 21 اکٹبر کو محکمہ پولیس کے جانب سے یوم شہیدان تقریب فلیگ ٹائمنٹ مناخت کیا جاتا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ جاریہ سال 214 پولیس اور حرداروں نے اپنی ڈیوٹی کی انجام دہی کے دوران قیمتی جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے شہادت پائیں شہید پولیس جوانوں کی خربانیاں تعدیر یاد رکھی جائیں گی زلہ کلیکٹر ایم منو چودری نے بتایا ہے کہ صدی پیٹ پولیس کمیشنر ایٹ کے حدود میں کمیشنر ڈاکٹر بی انورادہ کی خیالت میں پولیس ملازمین اور ان کے ارکان خاندان کی فلاو بہبود کے لیے خابل ستائش اقدامات انجام دیا جا رہے ہیں بلخصوص پولیس اور حرداروں کی حفظانے صحت کے لیے ضروری اقدامات ہو رہے ہیں فلاگ ڈے تقریب میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ایس ملاریڈی رام چندر راو سباز چندر بوس آسسٹینٹ کمیشنر پولیس مدھو سپیشل برانچ انسپیکٹر کیران سریندر کارڈ اور دوسرے پولیس ملازمین ارکانے خاندان اوام کی کسیر دیدات موجود تھی پولیس ملازمین پولیس لیو پتر کلشٹ پریسط دلو پود واری آروج்க்கானி سایثم لیک்க چیئے کونڈ د دுள் نிர்வை اسث்தாون்னரு پرجلکو سمشیம பதகாலு نிர்விராமங்க பொனசாகடானிகி سانثی پترதில چால முக்यம் அந்துகு پولیس لیو پாத்ர சமாஜானிகி முக்यமைந்தனி تھیل்சி சப்து நான் பிரஜல தனமான பராناரக்ஷணகுரிச் சி நிரந்தரம் குரிசசி செய்த்துனன பொலிப்பிந்துமி பரதி одна்ரு குர்ட்டு செய்த்துவாள்சின அவுசரம் எந்தனைன உண்டி பாரத்துதேசரம் drownாஜானätte பரஜா சாமிய விலிவலு காபாரணம்Parkலும் என்லையேனி குரி deservingசசு சேச்துனன پولیس لکھوں نا پرتیتا ابھینا نل تیلیہ ایس تھینا پولیس لکھوں دیاغ لکھوں سایتاں بھائی پڑک کونڈا کاریا سادھنالو ونکڑکو وے کونڈا ریٹینچن سماروت ساہم توں اس آنگی کا سکتول توں پوراڑی ویجے آنے سادھین چالنے آسیس تھینا ای سمچروں منا دیشم لو ویتی نیرواہنالو رنڈواندال 14 ماندی ویرام اردام پوندر ویرام اردام پوندینا وارندر کی سردانجلی گھٹی ستنان ویرام اردام پوندینا چاہمورتلا کٹمبال سنکشیمانی مریو صدری مجلس ورکنی پارلیمنٹ ہیدراباد بیرسٹور اصدودی نویسی کی ہدایت پر اے آئی ایم آئی ایم کاغزنگا ٹاؤن کے صدری عبدال مبین سیکریٹری جاوید اور یونیٹ ممبران آبیت نیاز صادق افضل ازغر اور لوری آسوسییشن کے صادق کشور بابو اور ممبران نے شرکت کی لوری اونر آسوسییشن کاغزنگر کے زرحتمام ایس پی ایم منیجمنٹ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ لوری آسوسییشن کے تمام مطالبات کو پورا کیا جائے اور مخامین اور جوانوں کو روزگار دیا جائے بیرسٹر عصد الدین عویتی صاحب ممبر آف پارلیمنٹ ہیدر آباد کی ہدایت پر سرپور کاغزنگر کا لاری آسوسیشن کی طرف سے جو اسٹائک کیا جا رہا ہے ہم اس کی مدد کرنے کے لئے یہاں پر آئے ہیں اور جیکے پیپر مل جانب سے جو ظلم کیا جا رہا ہے ہم اس کے خلاف جو لاری آسوسیشن کا اسٹائک ہے ہم ان کی مدد کے لئے عصد الدین عویتی صاحب کی ہدایت پر یہاں پر آئے ہیں اور ہم جیکے پیپر مل کو یہ ریپیس کرتے ہیں کہ جو لاری آسوسیشن کے جو ڈیمائنڈ سے آپ اس کو فوری منظور کرتے ہوئے ان کے ڈیمائنڈز کو پورا کیجئے ورنہ ہم اس پروٹیسٹ کو اور بڑھائیں گے دوسری جانب میں یہ کہنا چاہتا ہوں جیکے پیپر مل کو سرپور کاغذ نظر میں میل داننے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کے غریب لوگ روزگار کی تلاشریں ادھر ادھر نہ بھٹکے ان کا خیال رکھتے ہیں کہ یہاں پر پیپر مل کو دارا گیا لیکن افسوس ہے کہ پیپر مل کا منجمنٹ باہر کے لوگوں کو لاکر یہاں پر ان لوگوں سے کام لیا جا رہا ہے جبکہ یہاں کے لوگ غریبی کی زندگی گزار رہے ہیں اس کو بھی میں ہم سب تو مضمت کرتے ہوئے اس مسئلے کو ہم نے بیرسہ رسدو تین عویتی صاحب کے سامنے رکھتا ہے کامریڈی زلے کے لنگم پیٹ منڈل مرکز کی مہمبو جی پیٹ تانڈا میں پیر کی دوپہر ہونے والی زبردست بارش کے نتیجے میں دھان پانی میں ڈوب گیا اور بہ گیا شدید بارش کی وجہ سے دھان بہ جانے اور خراب ہو جانے پر کسانوں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ پانی میں بھیگنے سے دھان مکمل تباہ ہو گیا اور بھاری نقصان ہو گیا دس فصل کی وہ گدشتہ چار ماہ سے حفاظت کر رہے تھے کمیشنر پولیس ہیدرباد سی وی آنند نے سکندرباد میں مندر کی مورتی کو نقصان پہنچانے والے واقعے کے بعد مظاہرین پر لاتھی چارز کے واقعے کے وضاحت کی انہوں نے اس سلسلے میں ویڈیو سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ایکسپرٹ جاری کرتے ہوئے کہاں کہ ان ویڈیوز میں واضح ہے کہ کس طرح یہ واقعہ پیش ہے اور تشدد ہوا پولیس کا ردی عمل لاؤ این آرڈر کے تحفظ کے لئے سامنے آیا اسی لئے مہربانی کر کے بعض گروپوں کی جانب سے بیان کرتا بیانیاں پر یقین نہ کیا جائیں کہ پولیس کی کاروائی پور امر مظاہرین پر تھی کیونکہ ہر کہانی کا دوسرا روخ ہوتا ہے واضح ہے کہ ویڈیوز میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ مظاہرین پولیس پر جوتوں سے حملہ کر رہے ہیں میرچل ملکازگیری کے باچھوپلی میں ایک پرائیویٹ کالیج کے ہاؤسٹل میں ایک انٹرمیڈیٹ طالبہ مجتبہ حالت میں مردہ پائی گئے پولیس حکم کے مطابق لڑکی کی لاش ہاؤسٹل کی امارت کے کمرے میں چھت سے لڑکی ہوئی پائی گئے اتیلہ ملتا ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر زابطے کی کاروائی شروع کر دی سنگاریٹی زلے کی صدا شیف پیٹ ٹاؤن میں ایک شخص کے قتل کی واردات بیش آئے مقتول کی شناخت صداپور کالونی کے رہنے والے 32 سالہ انیل کے طور پر کی گئی ہیں اس کا گلہ کٹا ہوا پایا گیا اور اس کے جسم پر کئی زخم تھے اس سلسلے میں پولیس نے مقدمہ درز کلیا لاش کو پوسٹ موٹم کے لیے صدا شیف پیٹ کے کمیونٹی ہیلتھ سینٹر منتخل کیا گیا پولیس خاتلوں کی شناخت کے لیے سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لے رہی ہے آندھرا پردیش کے ویجیہ نگر میں اس سال کے واقعات خابو میں ہیں قدشتہ ایک ہفتے سے زلے کی گورلہ گاؤں میں اس سال کے نتیجے میں دخیباً دو سو افراد متاثر ہو گئے اور ایک کی موت ہو گئی خصوصی چیف سیکریٹری صحت وہ خاندانی بہبود پریشنہ بابو نے کہا کہ گاؤں میں اس سال کی وباہ کھلے میں رفعہ حاجز سے زیر زمینی پانی کو آلودہ کرنے کی وجہ سے ہوئی ہیں طبی حکام اس کی روک تھام کیلئے اقدمات کر رہی ہیں فیلحال تیرپن افراد زیر علاج ہیں سپیشل چیف سیکریٹر کے مطابق تیرہ اکٹوبر کو ایک کیس سے وباہ شروع ہوئی جس کے بعد اٹھارہ اکٹوبر تک تقریباً دو سو معاملات سامنے آئے بابو نے کہا ہے کہ شدید پانی کی کمی کے ساتھ اس حال کے معاملات کو ویجیانگرم وائزاک اور چیمپور پلی کے سرکاری اسپتالوں سے روجود کیا گیا جبکہ گھر گھر سروے کرنے کے بعد مفتہ ہیلت کیمپ لگائے گئے تھے انہوں نے عہدداروں کو ہدایت دی کہ وہ ایک جامع سروے کریں جس میں سہتیامہ کے ماہرین اور دیگر کو ذمہ داری دی جائے انہوں نے عہدداروں سے کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ پانی آلودہ نہ ہو اور عوام کو ٹینکروں کے ذریعے پینے کا پانی فراہم کیا جائے تیلنگانہ ایکسپریس میں اب وقت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا زندگی میں کتنا بھی ہو مشکلوں کا اندھیرہ راسک سٹون سے چمکے گا خسمت کا ستارہ سیدھے کھانوں سے نکال کر تراشا گیا اور ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر ایم ایم رضا کے گیان سے سوارا گیا علمی جواہرات ایک بیش قیمتی علم ہے یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں اگاہی دیتا ہے ہماری ناکامیابی کاروبار میں پریشانی شادی شدہ زندگی میں تناف اولاد کی پریشانی پیار کے مسائل لب میریج پیسوں کی تنگی پڑھائی میں اور سفلتا صحت میں خرابی کیا یہی ہے زندگی کیسے ملے گی ہمیں ان سب سے راہت اس سب مشکلوں سے نجات پانے کے لیے چیمولوجسٹ ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر ایم ایم رضا سے ایک ملاقات بدل سکتی ہے زندگی اور تقدیر دونے بینگلور ہائیدرباد وشاکہ پرٹنم ویجیوارا دوبائی ڈیلی مومبائی ہائیدرباد وزرکہ پیس آمد وزرکہ پیس رأیدرباد وزرکہ پیس آمد ہائیدرباد پیس NOW کاران میں موہے دفmind ضمن صنی موہے مشکل اب رکمہ یہ مومنٹ تیرہ ہے ملہبار گولن دیماؤں